اسلام علیکم آج ہم افتار کی چھے بیسٹ ریسپیز لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی پسند کی جاتی ہیں چلے تو ہم نے فرسٹ ریسپی سے سٹارٹ کرتے ہیں کبھی کبھی افتار میں بہت زیادہ میٹھے کی کریمنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سمجھ میں بھی یعنی ہوں کہ کیا کھائیں تو آج کی ریسپی میں بہت ہی یمی بناوں گی میٹھے سمو سے میٹھے سمو سے بہت ہی یمی بنتے ہیں اور دیکھیں جو میرے تو گھن میں اگدم سے ختم ہو گئے چلے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے کی پٹی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بول میں ون ایڈ ہاف کپ میٹھے لے لیں گے میٹھے میں ہاف ٹی سپون یا ہز بزائی کا نمک ڈالیں گے اور کوگنگ آئل ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ضرورت کے مطابق پانی ڈالتے جائیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے گون لیں گے دیکھیں جو میرا آدھا اچھے سے گون گیا ہے ہم ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے کبر کر کے سائٹ پہ لگ دیں گے اب ہم مابا بنائیں گے کیونکہ ہم میٹھے سمو سے بنا رہے ہیں تو ہم مابا بنانے کے لیے ایک پین میں ڈیر لیٹر ٹوٹ ڈال دیں گے اب ہم دودھ کو بوائل کریں گے بوائل ہم دودھ کو اتنا کریں گے کہ دودھ کی کوئنٹیٹی ہاف ہو جائے دودھ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب ہم 1 فورٹ کپ دودھ میں 1 ٹاپل سپون میدھا ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بوائل ہوئے دودھ میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جمع چھلاتے جائیں گے اب ہم چینئی ڈالیں گے 1 کپ چینئی ڈالیں کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے quinhoزیٹی جب تک یہ تھیک ہو جائے اب یہ تھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ون تابل سکون کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید پکائیں گے تاکہ یہ پرفیکٹلی تھک ہو جائے اور ایک ماوا بن جائے دیکھیں جی اس کی کنسسٹنسی کتنی تھک ہو گئی ہے اور یہ پرفیکٹلی ماوا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پریٹ میں نکال دیں گے اور سائٹ پر رن دیں گے ہم نے جو ارڈاگون کے رکھا تھا اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس آٹے کے پیڑے بنا لیں گے تقریباً پانچ سے چھے پیڑے آرام سے بن جائیں گے اب ہم پیڑے کو بیل لیں گے کافی سر لوگ یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں اور وہ پیڑے کو بہت موٹا بیل لیتے ہیں موٹا ہم نہیں بیلیں گے پیڑے کو بہت بتلا اور تھوڑا سا بڑا بیلیں گے اب ہم اس کو طوے پہ سیکھ دیں گے ہم اس کو اتنا زیادہ اوورکوپ نہیں کہیں گے صرف ہلکا ہلکا سا سیکھ دیں گے دونوں سائیڈ سے دیکھیں جی میں نے ساری پٹیاں سچے سے سیکھ کے بھڑی کر لی ہیں اب ہم پٹی لیں گے پٹی کی ایجز ہم کار دیں گے اور اس کو ایک ریکٹینگل شیپ میں کٹ کر دیں گے اب ہم ایک پٹی لیں گے پٹی کو سموزے کی شیپ میں فول کر دیں گے فول کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پیپیر میٹھا ماوا جو ہم نے رڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اب ہم اس کی سائیڈز پہ لئے لگا لیں گے اور اس کو اچھے سے فول کر لیں گے دیکھیں جی ہمارا سموزہ کتنے اچھے طریقے سے فول ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹیپ فرائے کر لیں گے میڈیم لو فلیم پہ اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے دیکھیں جی کتنا خوبصورت گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب ہم سموزوں کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اپنی نیکس ریسپی کی جرف تو دوسری ریسپی ہے میری بہت ہی یمی دلیشیس اور بہت ہی خدرناک سے آلو بھرے مرچ لیکنے کے لیے ہم دیکھ بول میں دو کپ پانی ڈالیں گے اور ون ان ہاف ٹیبل سپون ڈال کے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب پانچ سے چھے ہری مرچیں لیں گے بڑی سائز کی ان کو بیچ میں سے کٹ لگائیں گے درمیان میں کٹ لگا کے ان کے ادھر سے سارے بیچ نکال دیں گے بیچ نکال دینے کے بعد ہم ان کو اپنے وینگر والے پانی میں 30-40 ملٹس کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے اب ایک بول میں ون ان ہاف کپ بیسن ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون یا ہسپس آئے کا نمک ڈالیں گے آدھی چمچی سے زیادہ لسن ون ٹی سپون بھگنگ سوڈا ون ٹی سپون ڈال کے مکس کریں گے میں حلدی ڈالنا بھول گئی تھی میں نے حلدی بعد میں ڈالی یہ ون پنچ اور ہم تمام مسالوں کو مکس کریں گے اس کے بعد پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ اس بیٹر کو اتنا رن ہی نہیں بہائیں گے ہلکا سا تھک رکھیں گے پانی اس کے اکارڈنگ ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے آپ میری کنسسٹنسی دیکھ سکتے اسی طرح کی چھوڑی تھک کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی بھی اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب میں نے تین بڑے سائز کے آلو بوائل کر کے میش کر دیئے تھے ہن وہ ڈالوں گی اس کے کٹی ہوئی لال میرچے ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرا ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے آدھی چمچے سے زیادہ یا آپ نے ٹیسٹ کے آکورڈنگ ڈال سکتے ہیں سرکر ڈالیں گے ون ٹی سپون اور سویا سوس ڈالیں گے ون ٹی سپون ان کو مکس کریں گے سارے مسالے مکس ہو گئے ہیں اب ہم ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب جو میرچے ہم نے سوک کرنے کے لئے رکھی دیں انہیں ٹیشو یا نیپکن سے ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد میرچوں کے اندر آلو کی مکسچر سے فلنگ کریں گے اب سٹفٹ مرچوں کو بیسن کے اندر کوٹ کریں گے کوٹ کر کے ان کو گرم آئل میں فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ جب تک ان کا کلر گولڈن راؤن ہو جائے اب ہماری مرچیں گولڈن راؤن ہو گئی ہیں اب ان کو رشاوٹ کریں گے ہمارے بہت ہی یمی اور ڈلیشس سے آلو بھری ہری مرچ پکوڑے ریڈی ہیں آپ اسے چاہیں تو کیسے آپ یہ چٹنی کے ساتھ انجوئی کریں تو تیسری ریسپی ہے ہماری بہت ہی یونی اور جیفرنسی پیزا پاسٹا کی یہ آپ نے کب بھی نہیں ٹرائے کیے ہوں گے چلیں تو اس کو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل دیں گے آئل دیں گے آئل دیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ادھرک لہسن کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ڈیر کپ چکن میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا اور اس کو ریشہ ریشہ کر لیا تھا چکن ڈالنے کے بعد ہم چکن کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کرٹی ہوئی لان میرچ ایک سے دیر ٹی سپون یہ آپ نے ڈیس کے ساتھ سے ڈال دے نمک ڈالیں گے ہافٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ڈسک اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے سواس ون ٹی سپون پانی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور اس کو تقریباً دو منٹ تک کریں گے یہ اچھے سک ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے تو نیکس سٹیپ میں ہم شاشلک کی کچھ سٹکس لے لیں گے شاشلک سٹک میں پاسٹا ڈال دیں گے پاسٹا میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو بوائل پاسٹا شاشلک میں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ہم ساری سٹکس ریڈی کر دیں گے تو دیکھیں جی میں ساری سٹکس ریڈی کر لی ہیں اب جس بھی بلیڈر میں ہمیں بیک کرنا ہے ہم وہ بلیڈر لیں گے اور اس میں ساری سٹکس کو سیٹ کر دیں گے دیکھیں جی میں نے اس طرح سے ساری سٹکس رکھ لی ہیں اب ہم اس کے اوپر پیزا ساوس لگا دیں گے اگر آپ کے باس پیزا ساوس نہیں ہے تو آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم جو ہم نے چکن ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر موزرلہ چیز ڈال دیں گے موزرلہ چیز میری گریٹ ہوئی بھی ہے اب ہم اس کے اوپر اولیوز ڈال دیں گے میں ہاں پہ گرین اولیوز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بلیک اولیوز بھی اس کر سکتے ہیں یا آپ اپنی فیورٹ ٹاپنگ سے بھی اس کو ڈیکوریڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بیک کر دیں گے پری ہیٹڈ اون میں جب تک چیز میل ٹوزر یا آپ لوگ میکرو ویف بھی کر سکتے ہیں تو پیزا پاسٹا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے یہ بہت ہی شاندار اور بہت لذیذ بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ ہے چوتھے ریسپی ہے ہماری چکن بریٹ سٹکس کی بریٹ سٹکس رول سے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک بندی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت یمی ہوتی ہے چلے تو اس کو برانہ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم ایک پین میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لے سن پیسٹ ون ٹیبل سپون لے سن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو میں نے بॉائل کر لیا تھا اور ریشا ریشا کر لیا تھا چکن ہے میری ون کپ چکن کو تھوڑا سممکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے گاجر پتلی اور لمبی کٹے ہوئی ایک میڈیوم سائز کی گاجر ریگر گاجر آلنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شملا میرچ شملا میرچ پتلہ اور لمبہ کٹا ہے ایک میڈیم سائز کی ہے اس کو تھوڑا سامس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے بن گوبی ون کپ بن گوبی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لان مرچ ہاف ٹیبل سپون یا اپنے ٹیس کے ساپنے ڈال دیں کالیمر سٹوٹ ڈالیں گے ہاف ٹیو سپون نمک ڈالیں گے ون تی سپون یا ہز بے زائکا سویا سوز ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن سٹوٹ ڈو ٹیبل سپون اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے مایونیز ون کپ مایونیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارے چکن اور سارا مسالہ مایونیز میں مکس ہو جائے تو مایونیز مسالیز اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں پھر 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 پ انڈوں کو ہم اچھی درگی سے پھینڈ دیں گے اور دوسری پلیٹ میں ہم بڑیٹ گرامز لے لیں گے ہم سٹیکس کو سب سے پہلے انڈوں میں ڈپ کریں گے انڈوں میں ڈپ کرنے کے بعد ہم سٹیکس کو کوٹ کریں گے بڑیٹ گرامز سے اور اس طرح سے ہم ساری سٹیکس کو کوٹ کر لیں گے اب ہم انہیں فرائے کریں گے ہم ان کو اتنا فرائے کریں گے کہ ان کا کرر بہت خوبصورت سا گولن براون آ جائیں دیکھیں چین کا کراک اتنا پیارا خوبصورتا گورڈن پراؤن آگیا ہے اب ہم سے ڈش آؤٹ کریں گے تو لیجئے جی برائیڈ سٹکس ریڈی ہیں آپ اسے اپنی افتار میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنے دستخان کی رونک بڑھائیں اب ہم بنائیں گے چکن برائیڈ پاکٹس یہ ریسپی ایسی ریسپی ہے کہ کھانے والے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے اور یہ ریسپی میری بہت فیوریٹ ہے چلیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پین میں ایک سے دو چمرز کوککن گو آل ڈال دیں گے اس کی باگ ہم اس میں اڑالیں گے چکن بون لیس کیوپز ون کپ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کوک کریں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں چیز چکن کا کلر چینج اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن پیسٹ ون ٹی سپون اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویر ساوس ون ٹی سپون چلی ساس ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون یا آپ اپنے ڈیس کے آکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون اگر آپ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو آپ ہاف ڈالیں ورنہ آپ اسے کم ڈالیے گا اب ہم اسے کور کر کے کک کریں گے لو فلم پہ دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا کور ہٹائیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی آرہی ہے بہت یمی لگ رہا ہے اب ہم اس میں شیملا مرچ ڈالیں گے ہاف کپ پیاز ڈالیں گے چاپ میں بھی ہاف کپ اسے اچھے سے مکس کریں گے لیکن اس کو اتنا کھوپ نہیں کریں گے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب بریٹ کے دو سلائسز لیں گے دونوں بریٹ کے سلائسز کو ایک دوسری کے اوپر رکھ کے اچھے سے بیل لیں گے تاکہ دونوں بریٹز آپس میں یک جاؤں ہو جائیں اب بریٹ کو ہم سرکل شیپ میں کٹ دیں گے اچھے سے پریس کر کے یہ سرکل شیپ میں اچھے سے کٹ چکا ہے اور اس کی سائٹس کو ہم زیادہ نہیں کریں گے ان سائٹس ہم بریٹ کرمز بنا لیں گے اور اس بریٹ کو پھینٹے ہوئے انڈے میں ڈپ کر دیں گے دونوں سائٹس سے اور پھر ہم اس کو بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیں گے دونوں طرف سے اب یہ چاروں طرف سے اچھے سے کوٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے ہلکے گرم آئل میں ڈیپ فرائے کریں گے ہم اسے اتنا ڈیپ فرائے کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو اتنا زیادہ نہیں پکھائیں گے کہ یہ جل جائے دیکھیں جی اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آ گیا ہے اور یہ تھوڑی سی پھول پی گئی ہے اب ہم اس کو ایک پریٹ میں نکال دیں گے اب ہم بریٹ کو دو پیسز میں کٹ کر دیں گے دیکھیں جی یہ کتنی زبردست پاکٹ بن گئی ہے اس پاکٹ میں اب ہم ایک صلاحات کا پتہ ڈال دیں گے اور جو ہم نے یمی چکن ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے اور پاکٹس ہمارے ریڈی ہیں تو لیزیا جی اس ریسپی کو اپنی افتار کی زینت بنائیں اور آپ چاہیں تو اسے کیچپ یا سوسس کے ساتھ انجوئی کریں لاسٹ ریسپی ہے ہماری سپرنگ رولز کی اس ریسپی کے خاص بات یہ ہے کہ میں اس میں آپ کو گھر پے پٹی بنانا سکھاؤں گی وہ بھی لو بجٹ میں چلیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں لیسن ڈالیں گے چاپ ہوئی بھی ہاف ٹیبل سپون اسے ہلکا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم گاجر ڈالیں گے باریک اور لمبی کھٹی ہوئی ایک کپ گاجر ڈالنے کے بعد ہم اس میں شم Lore Mirch ڈالیں گے شم Lore Mirch بھی میں نے باریک اور لمبی کھٹی ہے شم Lore Mirch ہے ہاف کپ شم Lore Mirch اور گاجر کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے تقریباً ایک میٹ کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن چکن کو میں نے بائل کرکے ریشہ ریشہ کر دیا تھا چکن ہے میری ڈیر کپ چکن ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں بن گو بھی ڈالیں گے ایک کپ باریک کٹی ہوئی بن گو بھی کو بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون یا ہس پہ ذائقہ ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوائے سوس ون ہاف ٹی بل سپون چھلی سوس ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور اس سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور کک کریں گے لیکن ہم سبزیوں کو اوور کک کر کے سبزیوں کا اپنا فلیور ختم نہیں کریں گے اب ہم اسے ایک پیٹ میں نکال کے سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم ہومیٹ پٹی بنانے کے لیے ایک بول میں میڈ ڈالیں گے ون کپ اس میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یا ہس بزیکہ کوکنگ آئل ڈالیں گے ون ٹی سپون اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے ہس بزرورت اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں دیکھئے جی میں نے بیٹر کو تھوڑا سا رہنی رکھا ہے اب ہم اس بیٹر کو دوے پہ ڈالیں گے اور اسے پھیلا دیں گے دوے پہ دیکھئے جی اس کی سائٹز کس طرح سے پتی جا رہی ہیں ہم اسے میڈیم لو فلیم پہ کوک کریں گے جب تک یہ پرفیکٹی گن ہو جائے دیکھئے جی پتی بہت اچھی طریقے سے سیک چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو اب ہم ایک پتی لیں گے پتی کے بیٹر میں ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ہم اسے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اینڈز پہ میڈے کی لئی لگا لیں گے تاکہ آپ اس میں اٹیج ہو جائے اور اس طرح سے سارے رولز بنا کے ریڈی کر لیں گے اب ہم رولز کو گرم آئل میں ڈالیں گے اور اسے فرائی کریں گے جب تک یہ گورڈن براؤن ہو جائیں دیکھئے جی ان کا کتنا پیارا اور خوبصورت سا گورڈن براؤن کرر آ گیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے تو لیجئے جی مزدعور سے سپرنگ رولز انجوائے کریں میری ساری ریسپیز ضرور ٹرائے کریں بہت ڈیفرنٹ ہے اور اپنے دسترخوان کی شان کو بڑھائیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں خوش رہیے خوشیہ مانٹی اپنا بہت خیال رہی گا اللہ حافظ